آپ لوگوں کا شکریہ کہ آج صبح سے آپ ان خاردار تاروں کے پیچھے میرے انتظار میں کھڑیں اور اس کے آپ کے علاوہ ہزاروں نہیں تو سو کی تعداد میں پولیس والے رینجرز پل جو رائٹ کٹ کے ساتھ کھڑے ہیں میری استقبال کے لیے آج مجھے نیب نے بلائے تھا میں شکر گزار ہوں اپنے پارٹی والوں کا میرے کیبنٹ منسٹرز ہیں ہمارے پنجاب چہتے ہیں فارمہ چیئمن سینٹر نیر بخاری صاحب انہوں نے کہا کے ساتھ آئیں گے میں نے کہا نیجی میں چلا جاتا ہوں انہوں نے کہا نیجی ہم آپ کے ساتھ ضرور آئیں گے ان کو بھی انتاروں کے پیچھے کھڑا کر دیا میں جا کے تقریباً ڈیڑھ گھنٹا تھٹا شگر مل کے سوالے سے مجھے بلائے تھا اور ان کی جو سوالات پہ ان کے میں نے جوابات دیئے ہیں میرے خیال سے تو میں نے جو سوالات تھے جو ان کی قویشنز یا قویریز تھیں ان کے پروپر جواب دیکھے ہیں ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اگر آپ جی آئی ٹی پہ اعتبار کر کے آپ مجھ سے سوال جواب کر رہے ہیں تو جی آئی ٹی کے انتر جو قوٹ کی ججمنٹ ہے اس میں لکھا ہو ہے کہ جی آئی ٹی کے وکیل نے اگر آپ پیرہ تھرٹی فائی پڑھ لیں اس جی آئی ٹی کا ساری قوٹ کی ججمنٹ کا ساتھ جنوری دوہزار انیس کی ججمنٹ کا اس میں جی آئی ٹی کے وکیل نے کہا ہے کہ ہمیں جی آئی ٹی کے وکیل نے کہا ہے کہ ہمیں چیمن بلاول بھٹو زرداری اور مراد علی شاہ کے خلاف صحیح کنکلوجن ہم نہیں صحیح کنکلوجن ڈروہ کرنے کے لئے ہمیں اور انکوائری کر لیے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کنکلوجن ڈروہ کیے وہ غلط ہے اور میں نے اس چیز پہ ضرور اپنا اپنے ناپسنجید کا ازار اس وقت بھی کیا تھا میں نے آج بھی کیا کہ جی جب کہتے ہیں کہ غلط کنکلوجن ہے اور میرا جس دن جی آئی ٹی آئی اس دن سے میڈیا ٹرائل جو چل رہا ہے لکھا ہوا ہے اس میں جی آئی ٹی کا وکیل کہتا ہے کہ غلط کنکلوجن ہے ہم کوئی کنکلوجن پر نہیں آسکے پھر بھی میرا جو میڈیا ٹرائل اور یہ چل رہا ہے اور آج پہلی بار مجھے بلائے گے میں تو بڑا شکر گزار تھا کہ میرا موقع بھی لیا ہے میں دیڑھ کنٹا ان کے سوالات کی جوابات دیکھ آئے ہوں آگے جو سیجر ہوگا میں نے ان سے کہا کہ ہم پوری طریقے سے کوپریٹ کریں گے آپ کے ساتھ اس لیے کہ یہ جو مقدمات ہیں اور جی آئی ٹی رپورٹ ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے اس میں بہت زیادہ فلاؤز ہیں یہ خاص طور پر چیم بلاول بھٹو زرداری کے لیے تو جب چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ یہ بلاول بے قصور ہیں اور کس کے کہنے پر ان کا نام ڈالا گیا اس کے بعد بھی آگے چل رہی ہے بات تو کچھ محل اف آئی ٹی نظر آتی ہے لیکن اس کے باوجود جہاں تک میرا تعلق ہے میں نائب کو یقین دلا کے آئے ہوں کہ میں پوری طریقے سے کوپریٹ کروں گا ان کی انویسٹیگیشن میں اس لیے کہ مجھے میرے لیے میرے پاس چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سب سے پہلے آپ نے کہا جی آئی ٹی جی آئی ٹی تو گزر ٹکی ہے یہ پہلے نہیں یہ نائب کی جو ہے سب سے پہلے جو جی آئی ٹی اس کے بارے میں تو میں نے کہا کہ جی آئی ٹی نے خود ایڈمٹ کیا کہ ہمارے پاس سئی کل رہی ہے پہلے تین سنٹنسے ساری چیز کلیر ہو جائے گی بلاول صاحب کے لیے اور میرے لیے جو جی آئی ٹی نے خود کا ہے اس کے باوجود نائب کا کہنا تھا کہ جی ہمیں سپریم کورٹ کی طرف سے حکوم آیا ہے ہم اس لیے انویسٹیگیٹ کریں تو انویسٹیگیشن کے لیے ہم بلکل میں تیار ہوں اس مارے زیادہ تو انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے نائب کی طرف سے؟ آپ نے ساتیسفائیڈ؟ میں نے پہلی بار آج اپیئر ہوا ہوں مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی یہ اتراز آلریڈی میں اٹھا چکا ہوں میں ریویو میں گیا تھا میں نے کہا تھا اور مناسب یہ ہوتا کہ دیکھیں آج یہاں پہ میں آیا ہوں اپنے جیب سے خرچہ کر کے آیا ہوں باقی وزراء آئے خرچہ کر کے اور میری وجہ سے میں نے کہا ہزار کے قریب پولیس والے with riot gear یہ خرچہ جو برداشتی ہے کراچی میں ہوتا تو خاموشی سے جاتا پیئر ہو کے آجاتا جوریسٹکشنل ایشوز جو ہیں وہ ہم نے پہلے ریس کے ہوئے وہ ابھی تک موجود ہیں فیڈل گورمنٹ تو جس دن جی ایٹی اناؤنس بھی تھی انہوں نے تو سارا تیار کر لیا تھا ڈیٹس بھی دے دی تھی اپنے میٹنگز بھی شروع کر دی تھی وہ میلو پایٹی میرا خواہل ہے ان کے مچورٹی ہے کہ وہ ایسا سوچتے ہیں میرا نہیں خواہل ہے کہ کئیسز میں کوئی ایسی جان ہے کہ وہ زیادہ پروشید کرسے گی یہاں سپریم کورٹ کا حکم ہے نیپ کرے گی میں نیپ سے ہی امید کروں گا کہ بہت سارے کوسٹن مارکز آگئے ہیں دیکھیں ایدھر انویسٹیگیٹ کرنا پنڈی میں جبکہ کئیس کے سارے لوگ کراچی میں موجود ہیں جو الیجد کرائیم جیسے کہہ رہے ہیں وہ بھی کراچی یا سن میں ہوا ہے اور جو پنڈی میں لاکے کرنا پنڈی سے ہمارے پرانی ایکسپیریمس کو اچھا نہیں ہے ایک منٹ 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 میں نے پہلے بھی کی ہے آپ سے پھر کر لو ابھی سارے ریپورٹ چل رہی تھی سی ایم صاحب اندر گئے تھے اندر سے کوئی خبر باہر نہیں آ رہا سکتی تھی آپ کے کچھ چینل چلا رہے تھے بڑے سخت سوال کیا گئے سی ایم صاحب سے آپ ذرا غور کیجئے وہ خبریں وہ خبریں کیا نہیں میرا ہم سوال ہو رہا ہے سیم صاحب میرا سوال ہو رہا ہے آپ سے سوال ہے کہ کیا وہ خبریں نیب والے اندر سے دے رہے تھے یا زمشن تھی نیب کے اندر نیب کے اندر ہے تینکیو یہی ہم کہتے ہیں چلے ٹھیک ہو گئے لیکن یہ ضرور دیکھنا چاہیے تھا اور چیمن نیب کے کو تو ہم کہے چکے ایک ریسنٹ ایک معاملہ ہوا تھا سپیکر سند اسیمبلی آغا سراج دورانی کا اس میں تو ہم نے خود اسیمبلی نے ریکویسٹ کی ہے کہ چیرمن نیب انکوائری کریں وہ سپریم کورٹ کے جج رہے چکے ہیں اور ہم ان سے ہی امید کرتے ہیں کہ اگر ان کے نیچے کا سٹاپ کوئی ناجائزی کرتا ہے تو اس کی وہ خود انکوائری کریں ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں دیں انکوائری ہم کریں گے ہم نے چیرمن نیب سے ہی کہا ہے امید ہے کہ